اس لیچر کے اندر ہم اپنا ڈیڈا بیس کا کنیکشن کریں گے جو ہم ریجیسٹریشن کا پیچ بنا رہے ہیں اس کے لیے تو مائی اسکیل کے ساتھ ہم کنیک کریں گے اس کے اندر تو ہم فائل کا نام میں نے رکھ دیا ہے مائی اسکیل انڈرسکور کنیک ڈاٹ پی ایچ پی اس کے اندر ہم پی ایچ پی کا ٹیگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر کچھ کانسٹن ڈیفائنڈ کر دیں گے ہم لوگ ڈیفائنڈ کا ٹیگ یوز کر لیں گے ہم جیسے فر ایسپل ڈیٹا بیس کے لیے کنیکشن کے لیے یوزر کی ضرورت ہوتی ہے تو یوزر نیم کی تو ہم نے جو پہلے کریٹ کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر مائی اسکیل کے اندر جیسے جیسے ہم نے ڈیٹا بیس بنایا تھا نیٹ راک سٹیک تو اس کا جو یوزر ہے وہ آپ نے ایدھر اس کی ویلیو انڈر کرنی ہے اس کے بعد آپ لکھ دیں گے میں نے رکھا ہوا ہے ٹیسٹ اس کا یوزر تو میں ٹیسٹ رکھ دوں گا اسی طرح یہ ہم جیسے یوزر ہے ڈی بی یوزر یعنی کی جو یوزر ہے وہ میرا ٹیسٹ ہے اور اس کا پیس ورڈ میں نیچے بھی جلدے ہوں ٹیسٹ 123 ہے تو یوزر ہم لکھیں گے پیس ورڈ لکھیں گے ہوسٹ لکھیں گے یعنی کہ کہاں پر ہمارا ڈیڈا بیس سرور رانہ ہو رہا ہے مائی اسکیل اور پھر ڈیڈا بیس کا نام لکھیں گے جو ہم نے نیٹ راک ٹیک رکھا تھا یہ میں نے لکھا ہوا ہے میں پیس کر لیتا ہوں جیسے میرا یوزر تیس تھا اس کا پیس ورڈ جو ہے ٹیسٹ 123 ہے پھر ڈی بی ہوسٹ میں رکھ دیتا ہوں اس کی ویلیو جو ہے لوکل ہوسٹ ہے یعنی مائی اسکیل لوکل ہوسٹ پر رن ہو رہا ہے اور ڈی بی انڈرسکر نیم مطلب ڈیڈا بیس کا نام کا ہے تو نیٹ راک سٹیک رکھ لیتا ہوں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ یوزر نیم پیس ورڈ اور سرور یا ہوسٹ اور پھر یہ ڈیڈا بیس نیم یہ اپنے کنیکشن کے لیے بھیجنے ہوتے ہیں مائی اسکیل کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے فنکشن کو تو اس لیے ہم نے پہلے اوپر ڈیفائن کر لیا تو انسٹیڈ آف یہ یوزر کرنے کے لوکل ہوسٹ کرنے کے لیے ہم ڈی بی انڈرسکور ہوسٹ لکھیں گے اس کا مطلب ہی ہوگا یہ لوکل ہوسٹ جب ڈیڈا بیس کا نام لکھنا ہے تو ڈی بی انڈرسکور نیم لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اس کی ویلیو کیا ہے نیٹر آکس ٹیک یعنی ہمارے ڈیڈا بیس کونس ہے نیٹر آک ٹیک اس کو میں سیف کر لیا دوں تو پھر اس کے بعد کنیکشن کرتے ہیں تو کنیکشن کے لیے مائی اسکیل آئی کا انڈرسکور کنیکٹ فنکشن ہوتا ہے وہ ہم ہم یوز کر لیں گے اور یہ جو ساری ہم نے ڈیفائن کیا جن کی ویلیو یہ والی ہے وہ ہم اسے سینڈ کر دیں گے یہ مائی اسکیل آنڈرسکور کنیکٹ آ گیا تو اس کو ہم نے یہ یوزر بھی دیا یہ یہ ہوسٹ ہے یہ ہوسٹ یہ پھر یوزر بھی دیا پھر پیس ورڈ یہ دے دیا پھر ڈیڈا بیس نام یہ ادھر آ گیا اسے ہم کنیکشن کے اندر سیف کر لیتے ہیں جو ہم ریجسٹریشن پیج کو بھیجیں گے نیک ویریبل کا نام رکھ لیتے ہیں یہ کنیکشن ہے اسے مل جائے گا اگر سب کچھ صحیح جا دوں اگر ہمیں کنیکشن میں ایشو آتا ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں اور اگر کنیک ہو جاتے تو سب ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم یہ لکھ دیں گے کہ ایکزٹ ہو جاؤ یعنی ڈائے کا مطلب ہے ایکزٹ ہو جائے گا تو ناٹ کنیکٹ ٹو مائی اسکیل لکھ لیتے ہیں یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کوٹ ناٹ کنیکٹ ٹو ڈیڈا بیس جو بھی آپ لکھنا جاتے ہیں دس میسیج یہ ہے پھر ساتھ کونکیٹینیٹ یہ میسیج کے ساتھ ایرر کو کونکیٹینیٹ کر دیتے ہیں مطلب اس کے ساتھ ایرر پرنٹ کر دیں گے پھر سیف کر لیتے ہیں اگر آپ نے ان کوڈنگ اس کی مائی اسکیل کی سیٹ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو کریکٹر سیٹ جانس ہے میں نے اس کی انکوڈنگ یو ٹی ایف کی ہے کہ یعنی کہ یہ آپ انکوڈنگ کے بارے میں پرستے ہیں کہ اگر آپ نے ریگولر کریکٹر یوز کرنے ہیں یا انٹرن نیشنل کریکٹر ہو گئے رہا بھی یا ایکسٹینڈی کریکٹر ہو گئے رہا تو تو ایدھر میں نے مائی اسکیل آئی کا اس سیٹ کارڈ سیٹ فنکشنہ یوز کر لیا اسے ڈیڈا بیس کا کنیکشن دے دیا اور پھر آپ نے جو کریکٹر ٹائپ آپ پکنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اگر سب کچھ صحیح گیا ہے اگر کوئی ایشو نہیں آیا یعنی کنیکٹ ہو گیا ہے تو ہم بس پرنٹ کر دیں گے ایکوڈ ڈیڈا بیس اس کنیکٹی تو یہ جو فائل ہم نے بنائی ہے مائی اسکیل انڈرسکور کنیکٹ اسے ہم آپ نے وہ جو پی ایچ پی پی جو ریجیسٹریشن فارم کنیکٹ کرے گا اس کے اندر یہ اسے ریکوائر کر لیں گے مطلب انکلوڈ کر دیں گے پھر یہ ایک ڈیڈا بیس کا کنیکشن مل جائے گا جو ہم اس ویریابل کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں